اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھیک ہے خیرے سے ہیں اچھا جی آج میں آپ کو یہ والا بیوٹیفل سا پیارا سا یہ دیکھیں نیو اور سٹائلیش جو ہے نیک ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی پلین ڈریسز کے اوپر آپ اس طرح سے نیک بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ڈیٹیلنگ کے ساتھ بتاؤں گی میں نے کس طرح سے اس کو تیار کیا یہ دیکھیں اندر کی طرف سے اس طرح سے وی پلیکٹ کے ساتھ یہ دیکھیں نیک ہماری راؤنڈ میں تو چلنجی ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں نیک بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے مکرم کا پیس لیا ہے ساڑھے تین انچ چھوڑائی ہے اس کی اور اس کی لیندھ میں نے ساڑھے بارہ انچ لیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے ایسے پول کیا اب ہم نے یہ جو وی کٹ ہم نے اس کا رکھنا ہے سینٹر سے ہو دیئے دیکھیں ڈیرڈ انچ کے قریب میں نے رکھنا ہے تو اس کو آپ اس طرح سے ڈبل کر لیں اور یہاں پہ ایک نشان لگا لیں اب اس کی جو گھرائی ہے وہ آدھا انچ ہے وہ ہمارا اوپر سے سلائی میں چلا جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں لے رہی ہوں یہ اس طرح سے ڈائنچ یہ دیکھیں ڈائنچ ہم نے رکھنا ہے یہاں سے اب اس کو سیدھا ہم کر لیں گے ایسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے ہلکی اسی شیو اس کی دینی ہے بلکل یہ دیکھیں ذرا سا اور نیچے سے بھی میں نے یہاں سے آدھائیں چھوڑ لیں ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل میں نے یہ باری ایک سی لائن ڈراؤ کی ہے یہاں پہ اب یہ دیکھیں سیدھا سیدھا ہم یہ اس کو یہاں پہ رکھیں گے اس اور ایسے یہ رکھیں ٹھیک ہے اتنا ہم نے اس کو چڑھائی میں رکھنا ہے یہاں سے ہم سیدھا پہ لیں ڈھیک ہے اب یہ والا درمیان میں ہم نے یہ والا پیس بھی کٹنگ کر دینا یہ دیکھیں ایسے اب یہاں سے ہم نے چھوٹا سا کٹ لگانے یہ دیکھیں ڈھیک ہو گیا یہ دیکھیں ایسے اب ہم نے اس کو کپڑے کے اوپر پیسٹ کرنا ہے سیمپل طریقے سے ہم نے اس کو پیسٹ کر لیں گے اور اس کو میں پیسٹ کر کے واقعی پھر آپ کو میں سٹیچنگ اس کے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں کپڑے کے اوپر میں نے اس طرح سے پیسٹ کر لیا اس کو نیک کو ٹھیک ہے یہ جو میں نے کٹنگ کی دی اب یہ جو ہے شرٹ کا میرے پاس فرنٹ سائد ہے ٹھیک ہے اب اس کی ہم نے کٹنگ پہلے کرنی ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں بھی آپ نے جتنی بھی تیار نیک رکھنی ہے اس کا اپنے نشان لگا دیں ٹھیک ہے یہاں میں ایٹ انچز جو ہے وہ کھلی رکھوں گی تیار ٹھیک ہے اور یہاں میں نے یہ دیکھیں چار انچ پہ نشان لگا دیا اور نیچے کی طرف ڈیپ جو ہے وہ میں پانچ انچ لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک نشان لگایا اب یہاں سے جو ہے وہ ہم نے اس کو شیپ دینی ہے ایسے راؤن ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب کٹنگ جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر نہیں کرنی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا سلائی کا کپڑا چھوڑنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے اب یہ وہاں جو اس کا پیس ہے یہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم گلہ کٹنگ اس کا کریں گے ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس نیک کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو جو ہے سٹیچ کرنا ہے تو اس کو یہ نیک ہم نے تیار کی تھی اسے ہم نے شیٹ کی جو ہے اُلٹی سائیڈ پر رکھنا ہے یہ دیکھیں ایسے اور اس کو ہم نے سیدھی سائیڈ جو ہے وہ پلٹنے تو اُلٹی سائیڈ جو ہے آپ نے شیٹ کی لینی ہے اور اس طرح سے ابھی ہم اس کو سٹیچ کریں گے اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس کا سینٹر کر کے آپ نے کٹ لگا لگانا ہے یہاں پہ ایک اس طرح سے بلکل آپ نے درمیان جو ہے یہ نیک کا یہ دیکھیں یہ نشان کے برابر آپ نے اس کو رکھنا ہے اور ایک سائیڈ سے آپ نے سلائی لگانی ہے پوری نیک کے اوپر یہاں سے بھی آپ نے سینٹر کرنا ہے اس کا بلکل آپ نے جو ہے برابر کرتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے پوری نیک کے اوپر میں اسی طرح سلائی لگا لوں گی اچھا یہ دیکھیں سلائی لگا کے تو یہاں سے جو ہے یہ میں نے کٹنگ کر لی ہے تھوڑا سلائی کا چھوڑ کے اب یہ دیکھیں سیدھی سائیڈ جو ہے اس کو میں ایسے پول کر لوں گی اس طرح سے دونوں طرف سے ٹھیک ہے یہ پٹی جو ہے وہ ہم نے سیدھی سائیڈ لے کے آنی اب میں اس کو اچھے سے پریس کر لوں گی پوری نیک کو اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں لیس ایڈ کر لی ہے اچھا یہ دیکھیں نیک کو میں نے سیدھی سائیڈ جو ہے وہ پلٹ لی ہے اب یہ دیکھیں اس کے اندر ہم نے اس کو بند کرنا ہے اس کے لیے میں نے ایک پٹی تیار کی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اندر کی طرف سے میں نے کھول کر کے تو یہ سائیڈ پہ جو ہے میں نے ایک سلائی لگا کے اس کو فنشنگ دی ہے اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہاں پہ ایک انچ ٹو پوائنٹ ہے یہ جو سٹرک میں نے تیار کی ہے اب یہاں پہ جو ہے وہ لگانے کیلئے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ نے پہلے لوٹ تیار کر لیے اس کی جو میں نے لیندھ لیے یہ دیکھیں دو انچ ہے اب اس کو آپ نے یہاں پہ نوٹ لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سمپل طریقے سے یہ دیکھیں نوٹ لگا کے اور اس طرح سے یہ ہم نے اس کے اندر رکھ کے اس کو ہم نے سٹچ کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں نے تیار کر لیے یہ سارے میں نے تیار کر لیے نیک کے اندر لگانے کے لئے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہم جو ہے سب سے پہلے ہم اس میں لیس لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہاں پہ لیس ہے یہ اس رکھے کی ٹھیک ہے سیم کلر لیے ہم نے اب اس کے نیچے جو ہے ہم نے اس طرح رکھنا ہے اس کو اور لیس ہم نے یہاں پہ ایسے ایڈ کر دینی ہے سارے پورے نیک کے ساتھ ساتھ سٹچ لگا کے اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے میں نیچے رکھ کے تو لگا رہی ہوں یہ بہت سمپل اور سٹائلیش جو ہے نیک ہے اور آسانی سے بننے والا ہے ساری سلائی میں نے اسی طرح لگا لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے اسی طرح ساری سلائی لگا لینی ہے اچھا یہ دیکھیں لیس جو ہے اس طرح سے میں نے لگا لی ہے نیکیو پر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جو لوپس ہیں وہ ہم نے اس طرف لگانے ہیں تو اگر ہم پہلے لوپس لگا لیں گے تو پھر یہ والی سلائی جو ہم لگائیں گے اس میں ہمیں مسئلہ ہوگا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے یہ والی پٹی جو ہے ہم نے سٹچ کرنی ہے ٹھیک ہے اوپر سے جو ہے وہ آپ نے رکھ لینی ہے پوری یہ دیکھیں یہاں سے جہاں پہ ہم نے یہ کٹ رکھا تھا یہ ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے جو ہے برابر اس کو رکھ لینا ہے ایسے آپ نے کر لینا ہے اس پٹی کا اور اس کے مطابق جو ہے آپ نے اس کو سٹچ کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہاں تک جو ہے وہ ہماری پوری آ رہی ہے اب اس کی سلائی جو ہے وہ ہم نے یہاں سے لگانی ہے سب سے پہلے یہ والی سلائی ہم لگا لیں گے اس طرف ہی تاکہ جب ہم لوس لگائیں تو اس میں ہمیں جو ہے وہ مسئلہ نہ ہو لگانے میں اچھے سے آپ نے جو ہے سیٹ کر لینا اس کو اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے سلائی لگا دینی ہے اس کے اوپر ہم نے سلائی شروع کریں گے اچھے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے آپ نے جتنا بھی بند کرنا آپ نے دونوں طرف سے کٹ کے اوپر جو ہے نشان لگانا ہے اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں آدھے آدھے انچ پہ آپ نے نشان لگاتے جانا ہے جو ہم نے لوس لگانے وہ ہم آدھے انچ پہ لگائیں گے اس طرح سے تو آپ نے آدھے انچ پہ سارے اس طرح سے نشان لگا لینے ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ آگے لوس ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایسے کر لیا یہ ٹھیک ہے اب یہ والی سائٹ جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر رکھنا ہے اس کو آپ نے اس کو اچھے سے سیٹ کر کے اس طرح سے کسی نوکدار چیز سے یہ دیکھیں ایسے آپ نے سیٹ کرنا ہے اور اس کی اوپر سلائی لگانی ہے پھر آپ نے ایک اور لوپ اٹھایا اس طرح سے اور اس کے اندر رکھا نیچے اس طرف کی جو سلائی تھی وہ ہم نے اسی لیے لگائی تھی تاکہ جب ہم لوپ لگائیں تو ہمیں مسئلہ نہ ہو یہ لگانے میں آپ نے جس طرف بھی لگانے ہیں آپ ایک سائٹ کی جو دوسری سلائی ہے وہ آپ نے پہلے لگا لیے اس طرح اچھی طرح آپ سیٹ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ لوپ لگاتے جائیں ٹھیک ہے یہ سارے میں اسی طرح لگا لوں گی اچھا جیے دیکھیں نیک جو ہے میں نے اس طرح سے تیار کر لی ہے ٹھیک ہے یہ ساری یہ دیکھیں بیڈیفل سل جو نیک ہے اس طرح سے تیار ہو گئی ہے اب اس کے جو ہم نے اوپر سے جو ہے اس کی ہم نے نیک کی جو کٹنگ کی تھی یہ دیکھیں وہ میں نے لی ہے اس طرح سے ڈبل یہ بکرم میں نے لی ہے اور نیک کو جو ہے میں نے اس طرح سے رکھ دی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے نشان لگانا ہے ایک یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ایسے نشان ایک لگائیں گے ایک ہم نے کپڑے کی برابر لگانا ہے اور یہاں سے ہم نے آدھا انچ بڑھا کے رکھنا ہے وہ جو ہم نے نیک کے اندر جو ہے اس کو فول کرنا ہے اور پھر اس نشان کے یہ دیکھیں ایک سوٹ جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے لینا ہے اس کو یہ سلائی کا ہمارا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اب باقی جو ہے اب ہم نے جو کٹنگ اس کی کرنی ہے وہ ہم نے اس کی اوپر کرنی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو پھر ایک دفعہ سمجھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے آدھا انچ لی ہے اور یہ اس کو ہم نے نیک کو پورا ہم نے رکھ کے پہلے ایک دفعہ اس کا نشان لگانا ہے پھر ہم نے جو ہے یہ باہر کی طرف ایک ہم نے اور نشان لگانا ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے تقریباً ایک دو ایک سوٹ کے برابر ٹھیک ہو گیا اوپر سے آپ نے برابر ہی رکھنا ہے اس کو اب جو ہے یہ سیمپل طریقے سے ہم جس طرح نیک کٹنگ کرتے ہیں ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے اچھا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو سینڈر سے اس طرح سی کٹنگ کر لینا ہے ایک نیک جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ اس کو پیسٹ کرنا ہے ایک سائیڈ کو اور دوسرا جو ہے یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ ہم نے کپڑا چھوڑنا ہے ٹھیک ہے ہاں جی دیکھیں سیمپل ہم نے اس کو اسی طرح فول کر لینا ہے فول کر کے ہم نے ایک جو ہے اس کے یہاں پہ پہ پیر کی سلائیڈ لگانی ہے پوری نیک کے اوپر اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سلائیڈ لگا دیا اب یہ والی سائیڈ جو ہے یہاں سے آپ نے بلکل ہلکا سا یہ دیکھیں ایسے ایک پیر کا کپڑا آپ نے یہاں سے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ میں لگا رہی ہوں یہاں پہ نشان بس اتنا سا آپ نے رکھنا ہے یہ سلائی کا ٹھیک ہے جتنا ہم جو ہے نیکس لائی کر کے تو ہم کٹنگ کرتے ہیں کپڑا اندر تھوڑا سا چھوڑ کے بلکل سیم اسی طرح جو ہے آپ نے اس کو بھی کرنا ہے اور سینٹر سے جو ہے آپ نے اس کو اس طرح سے ہی طرح پیر ٹھیک کر لیا اب میں آپ کو اس سٹیچنگ بتاتی ہوں ہم نے کس طرح سے اس کو جھوڑنا ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس طرح سے اس کو کٹنگ کر لیا اب آپ نے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو اپر سے ہم نے برابر رکھی ہے یہ ہماری نیک اس طرح سے آئی گی اور یہ جو ایکسٹرا کپڑے والی ہے ہم نے اس پر کو اس نکھ manuscripts جو ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہاں پہ ہم نے سلائل لگا دیں گے اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے شرٹ کی سیدھی سائٹ لی ہے اب اس نیک کو میں یہاں رکھوں گی ایک پیس سے میرے پاس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس طرح سے سلائل لگا دیں گے ٹھیک ہے جی اب دوسری سائٹ بھی ہم نے اسی طرح یہ سٹیچ کرنا ہے اس کو اوپر سے ہم یہاں سے برابر کر لیں گے باقی ایکسٹرا ہم اس طرف نکال دیں گے اور یہاں پہ بھی اسی طرح سلائل لگا دیں گے اچھا یہ دیکھیں دونوں طرف میں نے اس طرح سے ان کو جوائنٹ کر لیا اب یہ والی جو ہے سلائل آپ نے یہاں پہ اس کو نیک کو اس طرح سے فول کر کے ایک اس کے کنارے پہ سلائل لگانی ہے آپ سارے اس سے جو ہے بہت اچھے سے نیک جو ہے وہ انڈر کی طرف فولڈ ہوگی اب دوسری طرف بھی اسی طرح ہم نے ایسے اس کو کر کے سلائل لگا دیں گے اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پہ سلائل ہم نے لگا لیا ہے اب اس کو ہم نے اس طرح سے فول کر کے اس کو آئرن کر لینا ہے نیک کو اچھی طرح سے اب جو اس کا یہ دیکھیں ایکسٹرہ کپڑا ہے وہ ہم نے اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کیا یہاں سے اور یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس کو پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ نوک ہوئے رہا ہے آپ اندر کی طرف اس طرح پریس کر کے اچھی طرح اس کو بٹھا لیں گے یہاں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے اب اس کو میں یہاں سے ترپائی کر لوں گی پوری نیک کو ہاں جی یہ دیکھیں یہ شرٹ کی یہ سوری نیک کی فائنل ہک یہ ہے یہ دیکھیں اندر سے میں نے اس طرح ترپائی کر لیا اس کو نیک کو دونوں طرف ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا آپ کو نیک ڈیزائن کیسا لگا ٹھیک ہے ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں ہے